موسیقی 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 دیکھ رہے ہیں ایٹی ایس نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ اشیش ابھی تصویریں ہیں آپ کو سرسا میں سرسا کی دکھا رہے ہیں موسیقی 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 نے کہا تھا کہ ایک دو دنوں میں ان کو ڈی اے پی خاد ہے مہیا کروا دی جائے گی اس کو لے کر ہے آپ تصویریں ہیں لائیو تصویریں ہمارے کیمرے کے مادم سے آپ کو دکھا رہا ہوں آپ دیکھ ستو کس پر کار ہے کہ کسانوں کی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہے اور توکل لینے کے لیے ڈی اے پی خاد کے لیے تو آپ دیکھ ستو اس پر کار ہے کہ کتنی سنکھا میں پورے جو جلہ کے کسان ہے وہ یہاں پر ڈی اے پی خاد لینے کے لیے یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور یہاں پر بتا دو کی تصویروں میں یہاں پر جو سی ٹی ایس ایچو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں پرشاشن ہے پوری طرح سے مستعد ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں جو کسان ہے توکل لینے کے لیے ڈی اے پی خاد کے لیے لائنیں توڑ کر پوری افرات افری میں ہے کیونکہ صبح سے ہے کسانوں کی بھی کوئی گلتی نہیں صبح سے کسان ہے چار بجے سے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن انہیں ٹوکن نہیں دے جا رہے تو میرے ساتھ کچھ لوگ ہیں جی کھانا میں بلویر سے کھان سے آئے ہو چار بجے سے چار بجے سے کیوں نہیں مل رہا ٹوکن خاد کیوں نہیں مل رہے صرف سب کو سائے پریشان کر دیا جمیداران اور کوئی بات نہیں پریشان کر رہے ہیں بلائک بیج دیا خات و ٹوکن کٹ دیتے ہونا پہلے کٹ دیتے ہیں جنہاں دینیاں کہتا صرف پیڑیا میں کٹھی جمیدارہ تتماشا بیکھنا چون دیا ہے پرشان نہیں کر دیا بینا متوال دی پرشان نہیں کر دے صبح تو پرچی دے دیں دے جس نے جنہاں بندیاں بٹن ڈی اے پی دینی سی سارے جمیداران پرشان کر کے تے ہون ڈی اے پی کوئی پرچی نہیں دے رہا کوئی کچھ نہیں ابھی جو ایس ایچو صاحب ہے وہ خود ہے ٹوکن بانٹ رہے ہیں لیکن وہ یہ کوئی لائن نہیں ہے کوئی کچھ نہیں اس کو دیکھو جی جیڑے صبح تو لگیا ہے ایدھر لائن دے بیچے انہاں ٹوکن نہیں مل رہا ہے جیڑے ملے مالا جی کب سے آئے ہو صبح چار بہت ہے کوئی بکھت ہے کھڑے ہیں بہت ہے تو پرچی نہیں مل رہی سانو لائن میں لگے اور لائن میں صبح یہاں لگے ہیں کتنی خواہد لینی ہے آپ کو ہاتھ ساتھ گٹے لینی اور آپ کی بلک تھوڑی کرنی ہے تو تصویریں آپ کو لائیو تصویریں ہمارے کیمرے کے مادم سے دکھا رہے ہیں کسانوں کا کہنے کی صبح لگ بگ چار بجے سے جو کسان ہے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں جو پرشاشن کی طرف سے کوئی پربند نہیں کیے گئے کیونکہ ان کا کہنے کی صبح چار بجے سے لائنوں میں لگے ہیں اگر صبح سے ہی ٹوکن کی ووسطہ کی ہوتی لائن وائز ان کو ٹوکن دیا جاتے تو ابھی اس سمیں یہ محول نہیں بنتا تو میرے ساتھ کچھ اور لوگ ہے جی کیا نام شندر کمبو جی کہاں سے آئے ہو یہ گاؤنڈ آنی چار سو ہے جی صبح سے آئے ہو جی صبح سے آئے ہو لائن میں لگے ہو لائن لگے تھے اپنے کسان سبا وڑے آئے تھی انہوں نے ٹوکن بٹوائے ہمیں ملے ہے ٹوکن اب تھوڑی دیرے بعد خات ملے گی اچھا یہ لائن لگی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے تصویروں میں کس پرکار کسان ایک دوسرے سے اوپر ہو کر جا رہے لیکن وہی ہے کہ ٹوکن نہیں دیے جا رہے ٹوکن پہلے تو ادھر بانٹ رہے تھے اب سبا وڑوں نے اس دوسری سیٹھ سے چالو کر رہے وہاں ملنے شروع کر دی ہے میں کیمرائمین کو دکھاؤں گا کہ پہلے صبح کسانوں کی لائن یہ جو لگی ہوئی ہے ان سے کہوں گا کہ یہ جو لائن ہے پہلے اس طرف لگی ہوئی تھی ابھی یہ جو شٹر ہے نیچے کیا جا رہا ہے پہلے یہاں پر اس طرف جو ہے ٹوکن ملتے تھے لیکن یہاں یہ جو گیٹ ہے وہ بند کر دیا گیا ہے اب کسانوں کا کہنے کی صبح سے ہم یہاں پر لائنوں میں لگیں لیکن ابھی یہاں پہ جو گیٹ ہے بند کر دیا گیا ہے اور دوسری طرف ہے جو ٹوکن دیے جا رہے ہیں تو جی کیا نا میں آپ کا جرنیل سنگھ مصابہ لگیں صبح پانچ بجے کے آئے ہیں دس گھٹے کھا جائی دیا صرف پہلے ایتھے لائنٹ لگے رہے ہیں انہوں تو ٹوکن دے لگے ہیں تو کوئی آل نہیں ہے کوئی پربند نہیں ہے کوئی پربند نہیں ہے نا کوئی پربند نہیں ہے نا کوئی چاہ نا پانی لینا ہے روٹی پھوکے رات پھوڑکے کھا دیا تو اب جو ماحول بنا ہوا ہے کہ پہلے لائن ادھر لگی تھی یہاں پر جو گیٹ بند کر دیا گیا آپ دوسری طرف ہے جو خود جو ایس ایچ او صاحب ہے وہ ٹوکن بانٹ رہے ہیں گلد ہے ٹوکن تو ادھر سے بانٹنے چاہیے تھے جب پہلے لائن لگی وہ دوسری طرف بانٹ رہے ہیں کیا پتہ کہا میرا نام کرسن ہے جی میں جی فتیپریہ سے آیا ہوں کتنی خاد لیڑی خاد دی دس گٹے لینے تھی جی صبح سے آئے ہو صبح سے لائنوں میں لگے ہو لیکن ٹوکن نہیں مل رہا ایک وجہ کیا ہے مین وجہ کیا ہے چار مجھے آئے تھے جو اٹھ کے کوئی ٹوکن نہیں ملیا کوئی کہہ رہے آئے گی کوئی کہہ رہے کل آئے گی کوئی کہہ رہے دکان پہ آئے گی کوئی کہہ رہے بیانی سنمر دکان پہ آئے گی یا نہ کوئی چاہے نہ پانی ہے سب لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں کوئی آل نہیں ہے جی کسان کا آج چار دن ہوگے خیت تیار کر رکھے ڈی اپ گھات کے بینے جو کھڑکی بھی جائے نہیں ہو رہی بلکل پریشان ہے جی کسان یہاں آگے دیکھ لیو یہاں سریشہ میں کوئی ادھیکاری کوئی ڈی ایم کو تصحیل دار کوئی ایس پی کو ڈی سی صاحب کوئی تو آدیس ہو جو ان کو رکھاڑی تو کر سکے جمیدار ہوگی یا بار آسو ہے اور وہ بیانی سنمر دکان ہے وہاں پہ چار سو آدمی کھڑے بلکل پریشان ہے جی کبھی پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے کئی بزرگ تو نیچے آگے لوگوں کے کبھی ادھر بھاگ رہے کبھی ادھر بھاگ رہے اسی اسی سال کے بزرگ ہے وہ بھی لینڈ میں لے گئے تھے وہ نیچے کچھ لے گئے وہ پتہ نہیں ان کو چوٹے آئی ہے یا نہیں ہے چوٹے بھی آ سکتے ہیں ہاں جی کوئی آ لیں یہاں کئی لوگوں کو چکر بھی آ رہے سردی کا موسم آگے لیکن پھر بھی چکر آ رہے تو صبح سے کھڑے ہیں نو دس گھنٹے تو کھڑے ہوگے جی لائیو تصویریں ہمارے کیمرے کے مادم سے آپ کو دکھا رہے ہیں تو کسانوں کا یہی کہنا ہے کہ صبح سے لائنوں میں لگے ہیں پچھلے چار دنوں سے جو ان کا کھیت ہے انہوں نے تیار کر رکھا ہے لیکن وجہ صرف ڈی اے پی خاد نہ ملنے کے قارن جو ان کی فصل ہے وہ لیٹ ہو رہی ہے صبح سے پریشان ہے کبھی ان کا کہنا ہے کہ اس گیٹ نمبر ایک پہ خاد ملے گی کبھی دوسری سائیڈ میں جا کر ان کو ٹوکن دے دی جاتے ہیں کچھ کسانوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ کچھ کسان ہے جو بعد میں آئے تھے جو لائنیں توڑ کر ہے ان کو ٹوکن دیے جا رہے ہیں اس میں یہ نہیں وجہ سمجھ آ رہی کی ملی بھگت ہے یا پھر ان کے کوئی سگے سمندھی ہیں میرے ساتھ کچھ اور لوگ ہیں جی کیا نام ہے دیانان سر کہاں سے آئے گاؤں پھول کہاں سے سر وجہ کیا ہے کیوں سرکار کہتی ہے ہم آئے دوگنیں کریں گے سر ہمارے کو بجائے کی ٹائم خات نہیں ملتے کیا آئے دوگنیں کریں گے یہ بکی ننگی سرکار کچھ نہیں کرتی ہے کسانوں کو بے کوب مناتی ہے بے کوب وہ تو ٹھیک ہے لیکن صبح سے آپ لائنوں میں لگے ہوں باؤں جی ہم نے صبح آئے تھے بغیر کھانا نہیں کھایا چاہ تک نہیں پی کبھی کہتے ہیں ادھر لائن مناو کبھی کہتے ہیں ادھر لائن مناو یہ کم سے کم یہ کن فرم تو کر دے بھی آپ کو دو کٹے ملے گی کل ملے گی یا پرسو ملے گی ہمارے کھیت میں کام بھی ہے صبح ایسے ٹوکن دیے جا رہے ہیں یا ابھی ٹوکن آئے ہیں سر ان کا کوئی پتہ نہیں کبھی تو کہتے ہیں ادھر ٹوکن دے گے کبھی کہتے ہیں ادھر دیں گے ابھی تو کوئی پتہ نہیں اور کھیت میں بجائے کیلئے ڈی اے پی کی سکت جورت ہے سر ہم کھانے کیلئے توڑی لے جا رہے ہیں کھیت میں کنک بیجنی ہے ہم کو تو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں تو کس پر کہا رہے ہیں کہ کسان پریشان ہے اور یہاں پر آگے کی اور آپ کو لے کر چلوں گا یہاں پر آہ جو دوسری طرف میں نے دکھایا تھا وہاں پر جو لائنیں لگی ہوئی تھی جو لائنوں میں صبح سے کسان لگے ہوئے تھے ان کا کہنا ہے کہ پہلے اس سائیڈ ہے جو ان کو خاد کے جو ٹوکن ہے وہ دیے جا رہے تھے لیکن ابھی جو ہے کہ یہاں پر جو کچھ کسان ابھی بھی یہاں پر لائنیں لگا کر کھڑے ہوئے لیکن دوسری طرف یہ تصویریں آپ کو دکھا رہا ہے دوسری طرف ہے کی بینہ لائن کے جو ہے کی ٹوکن باٹے جا رہے ہیں یہاں پر تو آپ دیکھ سے تو کس پرکار ہے کسان ڈی اے پی خاد کے لیے مر رہا ہے اس کو ڈی اے پی خاد نہیں مل رہی ہے پریشان ہے کیونکہ پچھلے لگ چار دنوں سے جو ان کا ہے کھیت تیار کیا گیا لیکن ڈی اے پی خاد کی وجہ سے ان کی فصل ہے وہ لیٹ ہو رہی ہے بنے رہے اور دیکھتے رہے اور بھی تصویریں ہیں آپ کو دکھائیں گے دیکھتے رہے ایٹی ایس نیوز دھنی آباد